سلمان خان کے شو بگوز کا درشکوں کو بے سبری سے انتظار رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ حالی میں بگوز اوٹی ٹی ٹو ختم ہوا جس کے وینر یوٹیوبر ایلوش شیادو بنے تھے اب ایسا میں سب ہی نظرے بگوز سیونٹیم پر لگی ہوئی ہیں جس کی پہلی جلک درشکوں کو پرومو کے جریعے دکھا دی گئی ہے بتا دیں کہ میکرز نے سوشل میڈیا پر شو کا پہلا پرومو شیئر کیا ہے جس میں سلمان خان الگ الگ افتار میں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر اس پرومو پر یوزرز اور فینس کی جم کر پرتکریہیں آ رہی ہیں اس بیچے ایک اور اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں دراصل بگوز کے کنٹسٹنٹس کی پہلی لسٹ بھی سامنے آ گئی میکرز نے کئی ٹی وی سٹارس اور یوٹیوبرز کو شو کے لیے اپروچ کیا جس میں سے کچھ سٹارس نے شو میں آنے کے لیے حامی بھی بھر دی ہے بتاتے بگوز کے ہی ایک فین پیج کے دوارہ ہی لسٹ شیئر کی گئی ہے اس لسٹ میں پہلا نام ایشرا مالویہ کا ہے ایشرا مالویہ کا نام بگوز سیونٹین کی کنٹسٹنٹس لسٹ میں کنفرم مانا جا رہا ہے ایکٹرس کو سیریل اڑھاریاں سے فینس کے بیچ پاپولیٹی ملی ہے کمار ڈھلو اور ایلیس کوشک اس لسٹ میں پاپولر سٹار کپل کمار ڈھلو اور ایلیس کوشک کا نام بھی شامل ہے دونوں کی لاب سٹوری سیریل پانڈا سٹور کے سیٹ پر شروع ہوئی تھی سمارتھ جوریل بگوز 17 میں ٹی وی کے ینگ ایکٹرس سمارتھ جوریل کو بھی اپروچ کیا گیا ہے سمارتھ نے اپنے ایکٹنگ کریئے کی شروعہ سیریل اڑھاریاں سے کی اس کے بعد وہ مہتری میں بھی نظر آئے ٹوینکل آرولا اڑھاریاں فین ٹوینکل آرولا کو بھی بگوز کے وینکرس نے اپروچ کیا ہے دعوائے کی ایکٹرس بگوز میں آنے کے لیے پوری طرح تیان ہے حالانکہ اب تک ایکٹرس نے خود کنفرم نہیں کیا ہے ویویک شودری اور خوشی چودری ویویک شودری اور خوشی چودری پاپلر یوٹیوبر ہیں جو سوشل میڈیا پر چھائے رہتے ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے ڈیلی روٹینز سے لوگوں کا دھیان اپنیوں رکھتے ہیں یا دونوں بھی بگوز میں آ سکتے ہیں انوراک ڈوبھال انوراک ڈوبھال پاپلر یوٹیوبر ہیں جو بگوز کے گھر میں ٹی وی سٹارز کی بینڈ بجانے والے ہیں انوراک اس سوشل میڈیا پر تگڑی فین فولوئنگ ہے ایسے میں وہ گھر میں ہر ایک کنٹسٹنٹ کے لیے پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں ایشا سنگ ایشا سنگ بھی بگوز سترہ کے گھر میں اپنے گلیمر سے دھمال مچا سکتی ہیں دعوائے کی ایشا کو بگوز کے میکرس نے اپروچ کیا ہے اور وہ ایشا میں آنے کی پلاننگ کر رہی ہیں بگوز سترہ سے جڑی سب سے اہم چیز جان لیتے ہیں بگوز سترہ کے آن ائر ہونے کی تاریخ فلحال دو اب تک سامنے نہیں آئی ہے مانا جارہا کہ پہلے یہ شو ستمبر میں آنا تھا لیکن پھر بعد میں اس کی دیٹ آگے بڑھا دی گئی ہے اب ایسے میں مانا جارہا کہ ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد بگوز کو لائے جا سکتا ہے